اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے دوستو بہت قسمت والا ہے وہ انسان جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا دوستو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا دراصل اس نے حقیقت میں دیکھا کیونکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا دوستو اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو غموں سے راحت پائے کرزے سے سرخرو ہو جائے اگر قیدی ہے تو نجاز پائے گا اگر دہشت ہے تو امن پائے گا اگر کہتو تنگی ہے تو دور ہو جائے گی بعض کہتے ہیں کہ اگر مالدار ہے تو درویش ہو جائے گا دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے درست دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا اس کا کوئی غم باقی نہ رہے گا اگر آپ کو خواب میں تر شروع دیکھا جائے یعنی اگر آپ کو خواب میں غمگین دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی دین میں بہت سستی ہے ٹھیک ہے اور بدت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھے کہ لوگ پکارتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اجڑا ہوا ملک وہ پھر سے آباد ہو جائے گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کھاتے دیکھتے ہیں آپ تو صدقہ اور زکاة دینے کی دلیل ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ دیکھے جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں ہے تو اس موضع میں اور زیادہ نعمت ہوگی خاص کر اگر مسجد میں دیکھے اگر آپ کو غمناک یا بیمار دیکھے تو اس شخص کے دین میں بہت کمزوری ہے دوستو حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ بہت نعمت فراغ ہوگی اور لوگوں کو جمیعت خاطر ہوگی اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزامے سے کسی عوضو کو کم ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں بہت سست ہیں کیونکہ آپ کے جسم کا نقصان اس شخص کے دین کا نقصان ہے اگر دیکھے کہ آپ نے اس کو تل یا خوشک میوے دیئے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی دوستو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تو نیک لوگ دیکھیں یعنی ان کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی دیکھیں تو آپ ان کو ان چیزوں کی بشارہ دیتے ہیں جو ان کو پہنچے گے اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونوں کے لئے بشیر ہیں اور کافروں کے لئے نظیر ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں غضب ناک دیکھے تو یہ دلیل بالکل اچھی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت آنے کی نشانی ہے اور اگر جنازے کے پیچھے آپ کو جاتے دیکھے تو یہ خواہش اور بدت کی دلیل ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے جیسا اللہ اور اس کے آیتوں اور اس کے رسول پر تم سخر کرتے ہو عذر نہ کرو تم نے اپنے ایمان کی بات کفر کیا ہے دوستو حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت دس وجہ پر ہے یعنی خواب میں آپ پیغمبروں کی زیارت کرتے ہیں تو ان کی دس وجہ ہیں رحمت نعمت عزت بزرگی دولت زفر سعادت جمعیت قوت دونوں جہانوں کے خیر اور موزہ کے لوگوں کی بہتری کے جس جگہ یہ خواب دیکھا گیا ہے دوستو اگر میری ویڈیو پر ساند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پیاری سی ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم